کے حوالے سے اور سنوکر فیڈریشن کے صدر بلکل ڈی آئی بی ایسے پریزرین جاوید کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صاحب گیم سیٹ میچ میں آپ کو بہت بہت خوش رام دی تینکیو تینکیو بھی مچ جی میری سب سے پوری قوم باعت مبارک بہت سب سے پہلے تو میں آپ کو جاوید صاحب یہ مبارک بات دینا چاہیی تھی کہ ورلڈ سنوکر چیمپئنشپ پہ ہمارے تین کیو ایس پہنچ گئے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ایک طرف تو ایک ہمارے سینئر محمد عاصف کا مقابلہ جو ہے وہ احسان رمضان دی سکسٹین یئر اول روڈ ٹیلنٹ اور ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے یعنی ایک چھوٹے سے ینگ سے ہیں وہ اور جس طرح وہ کمپیٹ کرتے جا رہے ہیں اور ہراتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ ہمیں پاکستانیوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی محل بانی ہے کہ کووٹ کی ویسے جو ہم پیشے رہ گئے تھے اور اس کے بعد ہی جو ہمیں لاس نیشنل چیمپنشپ میں بھی یہ سجاد سے ہارے تھے میں کھل لائف دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سے غلطی کے ویسے ہارے گئے تھے ورنہ تو یہ نیشنل چیمپننگ بھی بن جاتے اور ما شاء اللہ اس بچے کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اس نے جو ون فارڈی سیم کیا ہے اور میں کہتا ہوں یہ اس نے کمال کر دیا ہے یہ ہسٹری میں تیسری مرتبہ ہی ہوا ہے اور ما شاء اللہ انہوں نے قطر کی اکیڈمی کے اندر یہ پہلی ون فارڈی سیم ہے جس پہ بڑا خراج تحسین پیش کے آئے قطر کی اسوسییشن نے ورلڈ اسوسییشن نے اور اس کو ما شاء اللہ ٹک ٹک انہام بھی دیا ہے کاش یہی اللہ کرے ہماری گورنمنٹ بھی یہی کام کر دے اور ہمیں اس قابل سمجھیں ہمارے بچوں کو اور ان کا پورا حق ان کو دیا جائے تو بس کیا بات ہے جاویس صاحب یہ بڑے اچھی وعدہ آپ نے کر دی ہیں یہ گورنمنٹ کے انعام دینے کے حوالے سے ہم نے یہ بھی سنایا ہے پلیز ہمیں آپ کریک کیجئے اگر ہماری یہ انفرمیشن غلط ہو کہ محمد عاصف جب ورلڈ چیمپنشپ بھی جیتے تھے ان کو جو انعام وغیرہ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے کیا ایسا ہی سلسلہ ہے ایسا ہی چل رہا ہے بڑی ریکویسٹیں کی ہیں ہمارے عالمدو شیخ صاحب بھی اس چیز میں بہت ماشاءاللہ لگے ہو رہے ہیں لیکن ہماری پوری کمیٹی اس چیز کے منتظر ہے کہ کب انہیں بچوں کو اپنا حق ملے گا